ابو سعید خدری راوی ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کے لیے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر اگر مجھ پر احسان کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے وہ ابو بکر ہے یعنی حضور بار بار اس چیز کا اعتراف فرمایا کرتے کہ ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے باقی سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرمایا اور یہ بھی حضور کی مہربانی کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا احسان وہ تسریم فرما رہے نہیں تو مالکوں کو نوکروں کی کمی کوئی نہیں ہے لیکن آپ امت کو ان کی فضیلت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر میں احسان کسی کا مانتا ہوں تو وہ جناب ابو بکر صدیق کا ہے کہ اپنی صحبت کے ذریعے یعنی اپنے ساتھ سے اور اپنے مال سے اگر کسی نے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام امت کی سب کے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں دے کر جا رہا ہوں حضور نے فرمایا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں اگر صدیق کا ابو بکر کا احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا یہ ایک واحد ایسی شخصیت ہے کہ جناب رسالت اماغ فرماتے ہیں کہ ان کا بدلہ میں نے نہیں دیا اور ان کو بدلہ میں بھی نہیں دوں گا بلکہ خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یوں میں ماتشہ دے گا